نمسکار ساتھیوں آج ہم ایک الگ مدے پہ بات کریں گے خاص طور سے ٹرینڈ میں سل رہا ہے جی ہاں ٹرینڈ میں اچھی طرح سے سل رہا ہے آپ جو یہ جانکاری لوگ ہیں آپ کے لیے بھی بہت زیادہ کام کی ہو سکتی ہے جی ہاں اسی لیے یہ جانکاری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں ورنہ ادروائز بھائی انڈین نیوز ہمارے کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے لیکن یہ کرنا ضروری ہے سوسل میڈیا کا زمانہ ہے یہ کیس آ آئے دن بڑھ رہے ہیں کہ پیار میں فسا کے مہلہ نے بلیک میل کیا ریپ کا دمکی دی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی محول آپ سن رہے ہوں گے اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایک سی کوئی صدیتی کریئٹ ہو جائے تو آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیسے آپ ان سسٹم سے بچ سکتے ہیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے آپ سوچھو ہے چلو مانگ مان لیتے ہیں معاملہ دب جائے گا تو دبے گا نہیں وہ ایک دن وہ نکل اوہ سوپان بن کے سامنے آ جائے گا آپ کے جی ہاں ہم ایک ایگزامپل آپ کو بتائیں گے ایک مہلا جی ہاں جس کا نام تھا بتا دوں پیریہ سرما کوٹا راجستان کوٹا کی ایک آنی ہے اور ابھی لیٹیسٹ میں چل رہی ہے ایک سرکاری بابو تھے جو جیپور کے تھے جو ایمان سو نام تھا کوٹا میں سرکاری یعنی لڈی سی کے پدوے بابو کے پدوے جوب کر رہے تھے اور آپ کو پتا ہے جو بھی گورنمنٹ ایمپلوئی ہوتے ہیں وہ کئینے کے روم ان کو قرائے پ ہوتا ہے تو پڑوس پڑوس ایسا مل جاتا ہے کچھ اچھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گلت ہو جاتا ہے تو میلہ نے کیا کیا کہ پلاننگ کے تحت ان کے ساتھ میں پہلے دوستی کری دوستی کر کے اس بندے کو اتنا بلیک میل کیا کہ بندہ فنس گیا جی ہاں اب فنسنے کے بعد میں جب بھی ان کے پتی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی تو وہ ایمان سو کو بلا کے بیچ میں مطلب ایک اس طرح سے ایک ریلیشن بن گیا کہ چلو ٹھیک ہے بندہ ٹھیک اس طرح سے ریلیشن بن گیا اب کیا ہوا باکہ کی لڑکی نے لڑکی کو پتہ لگ گیا بھی بابو ہے سرکاری نوکری والا ہے پیسہ ہے اس کے پاس پریہ نے دمکی دے دی کیا تو اٹھارہ لاکھ روپے دے یا پھر میں تیرے کلاب میں مقدمہ درز کراؤں گی دمکی دینے لگے تو بندہ بچارہ ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا اس نے وہاں سے کوٹا سے ٹرانسپر دوسری جگہ کروا لیا اور اس کو بلوک کر دیا سوسل میڈیا پہ اس کا نمبر وٹسو بگر بلوک کر دیا لیکن بھائی پڑی لکھی ہو لڑکی ہو یا لڑکا ہو آج کل کسی کو ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ سوسل میڈیا پہ کہیں نے کہیں آپ لوگوں کے لنک مل جاتے ہیں تو بندی پڑی لی کی تھی بھائی پیریہ سرما آپ کو پتا ہے اور اس نے کیا کیا کہ پورا اس کا ڈیٹا نکالا بائی ڈیٹا نکال کے فیس بک کے ایڈرز اس کے رشتے داروں سے کونٹیک کر کے اور اس کا گھر کا ایڈرز لے کے گھر پہنچ گئی گھر پہنچ کے دمکی دینے لگ گئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا میں اس کو مطلب جو دمکی دیتے ہیں میں اس کو ریپ کا کیس اس کا مقدمہ درز کراؤں گی اس طرح سے ماول ایک دم بڑی طریقے سے کر لیا وہ سامنے بٹھا کے بھی اٹھارہ لاکھ روپے میں معاملہ ڈن ہو گیا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس بندے نے جو بڑھ آدمی اس نے اٹھارہ لاکھ روپے میں سیٹل کروا دیا کہ بھائی اٹھارہ لاکھ روپے تو اس کو دے دے اور اس کے بعد میں یہ تیرا پیچھا سوڑ دے گی اب لڑکا اٹھارہ جو ایمان سو تھا اٹھارہ لاکھ روپے دینے کے لیے اگری ہو گیا اب اجدہ دار آدمی یا کیسے بھی مان لو اس کو لگے گیا اٹھارہ لاکھ دیکھے پیچھا سوڑ دی وہی بڑی بات ہے ورنہ ریپ کیس میں بھائی مہیلاؤں کو سرکشن ہے کانون بناوا ہے نموز سے بول دیا ریپ تو ریپ پولیس پکڑ کے بندے کو اندر ڈال دے گی بندہ سال چھے میں نے جیل میں بیٹھا رہے بدنامی بیجتی نوکری بگرہ سب ختم تو اٹھارہ لاکھ روپے میں ان کا معاملہ دن ہو گیا جیل پور چاند پول میٹرو سٹیشن کے پاس ان کی میٹنگ ہوتی ہے جن میں پیریہ سرما پیریہ کا پتی اور وہ دلال اور اس کا جو لڑکا ان کے بیچ میں بات ہو گئی لڑکے نے اپنے فادر کو بتایا کہ ایسی ایسی پروبلم ہو گئی اور میں اٹھارہ لاکھ روپے مجھے چیئے اب ان کے فادر جو سرکاری سرونٹ تھے گورنمنٹ ہسپٹل میں جوب کر رہے تھے ان کو تھوڑی سمجھ تھی سمجھ دیکھی یہاں پہ انہوں نے بولا تو رکھ میں آتا ہوں تو اب اس نے کیا کیا اب انہوں نے اٹھارہ لاکھ میں ادھر سودا تیہ کر لیا تین لاکھ روپے کیس دینے کی بات ہو گئی پندرہ لاکھ روپے کا چیک دینے کی بات ہو گئی اور وہ چیک اور پیسے ساتھ میں لے کے آئے تھے ایک اگریمنٹ کر لیا گیا لکھت میں اس میں یہ بات پیریہ سرما کی طرف سے لکھی گئی کہ اس کو میں نے بیکاؤں میں آکے ان کو برا بورا بھلا کا اس کو گالی نکالی اس کو دمکی دی اس کو میں نے پریشان کیا اس کو پرتاڑیت کیا اس کے لیے میں معافی ساتھی ہوں یہ میرے بھائی جیسا ہے اس کے ساتھ میرے پاریواری کے ریشتے پر ریلیشن ہے یہ اگریمنٹ ہے بہت سے میں میں اس کو پریشان نہیں کروں گی علاقی پیسوں کا لیندن اس میں نہیں بتایا گیا پیسوں کا لیندن بتاتا تو پیول پول کھل جاتی اس طرح سے لکھے ایک اگریمنٹ ہو گیا کہ یہ پیسے ہم اس کو دے دیں گے چیک کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہمیں پریشان کرنا چھوڑ دے گی ایسا اس نے لکھوا دیا اب فادر نے وہاں پہ جو ایس اچو تھے بتا دوں چاند پول میں ان سے سمپرک کیا پولیس کو پوری سٹوری بتائی ایسے معاملوں میں پولیس سپورٹ کرتی ہے نو ڈاؤٹ ایسے بہت سارے کیس راجستان میں جیبپور میں بھی پہلے دو پکڑے جا چکے ہیں جی ہاں پولیس نے بتا دوں پورا گھرہ ڈال کے ان کو وہیں کمہیں جبت کر لیا اب پولیس نے رنگیں آتوں پکڑ لیا تین لاکھ روپے پلس پندرہ لاکھ کا چیک پلس اگریمنٹ اب لڑکی کو پولیس لے کے تھانے میں آئی ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے گڑ گڑا رہی ہے رو رہی ہے مجھے کچھ نہیں چیئے مجھے جانے دو میں برباد ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی دیرے دیرے ان کی سٹوری نکل کے آئی کہ وہ ان کی الگی سٹوری تھی جی ہاں مطلب اس کے سوک بہت مہنگے تھے ایمان سو سے پہلے بھی وہ لاکھ روپے کی سوپنگ کروا چکی تھی سوپنگ کے لیے کوٹا سے وہ لڑکی جی پور آتی تھی ایمان سو کے ساتھ میں جی ہاں سات ہزار روپے کے تو بھائی جوتے پہنتی تھی آپ ڈریس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو کوٹی لگا رہا کہ یہ بھی مہنگی کوٹی ہے پانسہ ہزار روپے سے کم نہیں ہے یہ ایک تھریقہ ہے بھائی اچھا آج کل ڈھونڈ رکھا ہے لوگوں نے کہ کسی کو پہلے ان کے ساتھ پیار کا ناٹک کر لو پھر لگے کہ یہ بندہ پیسے والا ہے اس کو بلیک میل کر لو اور پیسہ یا تو دے یا پھر تیرے خلاب میں ریپ کا مقدمہ تیار ہے اب بندہ کیا کرے گا تو وہ چھے اپنی جمین بیچے گاڑی بیچے بی بی کے گنے بیچے سب کچھ بھی اس کو بیچنا پڑے لیکن اس کو عزت بھتانی ہوگی تو وہ پیسے دے گا ایسے معاملے اگر آپ کے ساتھ میں کریٹ ہو جائیں تو آپ کیا کروگے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس لیچے بچ لو جتنا بچوگے اتنا بینیفیٹ اور فائدہ ہوگا دوسری بات اگر فنس بھی گئے تو آپ اسی طریقے سے جال بنا کے اگلے کو فنسالو بھائی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کیونکہ گلت تو گلت ہوتا ہے کوئی لڑکی بلیک میل کر رہی ہے ریپ کے نام سے پیسہ مانگ رہی ہے اور پیسے لیتے ہوئے اگر اس کو پولیس نے پکڑ لیا تو آپ کے پکس میں پالا چلا جائے گا لیکن یہ باتیں پھر اوپن ہوں گی یہ بات بھی دیکھ لینا بھائی اب یہ معاملہ دیکھ لو اگر یہ تین لاکھ دے دیتے اٹھارہ لاکھ دے دیتے تو یہ معاملہ پورے انڈیا میں نہیں گھومتا اگر انہوں نے پیسہ دیا لیکن یہ ایک سبق ضرور ملا ہے جی ہاں ایسے معاملوں میں گھر والے بھی سپورٹ کریں گے آپ کا کیونکہ اس میں الگتا ہے کہ آپ گلت نہیں ہو سپورٹ کریں گے یہ سپورٹ ان کے ایمان شکے فادر نے کیا اور آج یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے ورنہ یہ اٹھارہ لاکھ اگر دے بھی دیتا تو کل کو کیا گارنٹی ہے کہ اگر چلو ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ اور کرتی پھر یہ ایک بزنس بن جاتا ہے اور آج کل اچھا ٹرینڈ چللا ہے اس بزنس کا پہلے پیار کا نٹا کرلو پھر اگلے کو فنسالو جیپور میں یہ تیسرا معاملہ ہے پچھلے ایک سال میں تیسرا معاملہ ایک سے پچیس لاکھ پکڑے گئے ہیں چیزوں سے بسنا ضروری ہے اسی لیے میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں ساتھ شیئر کیا آئی اوپ یہ جان کر یا آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیز آنکر کے ساتھ جہیں